صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 46 جمعے کے دن اور عدل فطر کو نماز سے پرٹ کر چوتھے امام کی بلا روح ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وہ جس پر بند رحم نہیں کرتے ان پر بھی رحم کرتا ہے اے وہ جو ان کو بھی قبول کر لیتا ہے جس کو کوئی کھتے زمین قبول نہیں کرتی اے وہ جو اپنے موتا جو کو زلیل نہیں سبشتا اے وہ جس کے سامنے گر گرانے والے عزیزی کرنے والے محروم نہیں رہتے اے وہ جو ان لوگوں کو رد نہیں کرتا جو لوگ اس پر نازہ ہیں اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے توفے کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اپنے لئے معمولی کام کو بھی مقبول بنا دیتا ہے اے وہ جو تھوڑے سے عمل پر بھی جزا دیتا ہے اور بزرگ ترین بدلہ بھی مرحمت فرماتا ہے اے وہ جو سخص سے بھی قریب ہو جاتا ہے جو اس کی نزدیکی ڈھونڈے اے وہ جو اپنے سے بھاگنے والے کو بھی مہربانی سے اپنی طرف پکارتا ہے اے وہ جو اپنی نعمت کو بدلتا نہیں وہ سجا دینے میں جلدی نہیں کرتا اے وہ جو نیکی کا بدلہ دیتا ہے اس کو خوب بڑھاتا رہتا ہے اور برائیوں سے یوں درگجر کرتا ہے کہ اس کو مٹا ہی دیتا ہے تیرے آستانہ کرم سے امید اپنی حاجت پا کر پلتی تیری سکھاوت کے فضل سے طلب کے برطن بھر گئے اور صفت تیری تاریخ تک پہنچنے سے بیکار ہو گئی پس تیرے ہی لئے ہیں وہ بلندی جو ہر بلندی سے اونچی ہے تیرے ہی لئے وہ بزرگی و جلال ہے جو ہر جلال سے اوپر ہے ہر بزرگی تیرے نزدیک چھوٹی ہے ہر صریف تیرے پہلو میں شرف میں حکیر ہے تیرے گہر کے پاس جانے والے محروم رہے اور جو تیرے سیوہ کسی اور کے سامنے اپنا مطلب حاصل کرنے گئے وہ ناکام رہے تیرے سیوہ اور کے پاس آنے والے برباد ہو گئے تیرے فضل کے علاوہ کسی اور چیز سے امید کر کے اس کے ڈھونڈنے والے کا حجدہ رہے تیرا درواجہ رکبت کرنے والوں کے لئے ہر وقت کھلا ہوا ہے اور مانگنے والوں کے لئے تیری بخشش مباہ ہے تیری فریاد رسی فریاد کرنے والوں کے قریب ہیں تیرے امید کرنے والے محروم نہیں رہتے تیری عطا کے سامنے سائل بن کر آنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور مقفیرت کی کوشش کرنے والے تیری سجا سے بدبخت نہیں ہوتے یعنی جو واقعا استغفار کرتے ہیں تو ان کو جھرور بخش دیتا ہے تیری روزی نافرمانی کرنے والوں کے لئے بھی فیلی ہوئی ہے تیری بردباری تیرے دشمنوں کے کام آتی رہتی ہیں برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کرنا تیری عادت ہے اور سرکسی کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا تیرا ہی طریقہ ہے تو نے اپنی مہربانی سے گرفت میں جلدی نہ کی لیکن بندگانے دنیا نے اس تاریخ سے نہ جائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بندگانے دنیا نے اس تاریخ سے نہ جائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ تیرے اس دیر کرنے نے ان کو واپس آنے سے ماجور کر دیا یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تیری اس محلت دینے نے ان کو گناہ چھوڑنے سے روک دیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی باج پرس کرنے والا نہیں حالانکہ تُو نے یہ تاخیر ان کے ساتھ صرف اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے حکم کی طرف پلٹ آئے تُو نے ان کو فقط اس لیے محلت دی تھی کہ تجھے اپنے ملک کے ہمیشہ رہنے پر بھروشہ ہے تُو جانتا ہے وہ تیرے کب جیسے تیرے ملک سے بھاگ نہیں سکتے پس جو نیک بقت ہیں تو اس کے لیے نیک بقتی لازم کر دیتا ہے اور بد بقت کو اس کی بد بقتی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ سب ہی تیرے حکم کی طرف رجوع ہونے والے ہیں اور سب کے معاملات تیرے ہی حکم کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کی مدت اس قدر طولانی ہو جانے کے باوجود تیری سلطنت میں کمزوری نہیں آتی اور تیرے جلدی نہ کرنے سے تیری کوئی دلیل باطل نہیں ہوتی تیری دلیل باقی رہنے والی ہیں اور تیری سلطنت قائم ہمیشہ رہنے والی ہیں پس جو تُس سے فیرا اس کے لیے دائمی افسوس ہیں اور بدترین بدبقتی اسی کے لیے ہیں جو تیرے سامنے مگرور بنا وہ تیرے عذاب میں کس طرح قدر فیرتا رہے گا اور کتنے طولانی عرصے تک اس کو تیرے عذاب میں آنا جانا پڑے گا خوشحالی اور کسائش سے اس کی حدیں کس قدر دور ہو گئیں اور سہل طور پر اس جنجال سے نکلنے میں اس کو کس قدر مایوس ہونا پڑے گا یہ تمام باتیں تیرے ان منصفانہ فیصلے کی بنا پر ہوں گی جس میں تُو کبھی ظلم نہیں کرتا اور تیرے اس آدھے لانا حکم کے مطابق ہوگی جس میں تُو کبھی ستم نہیں کرتا کیونکہ تُو نے کھل لم کھل اپنی حجت پہنچا دی کیونکہ تُو نے کھل لم کھل اپنی حجتیں پہنچا دی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بے خبری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہم کو یہاں کی کوئی خبر ہی نہ تھی اس لیے تُو نے پہلے ہی بد آمالوں کے بدلے عذاب کے وعدے سے ڈرائیا نیک کاموں کی طرف نہایت مہربانی سے تُو نے رغبت دلائی تُو نے مفید مثال بیان کی اور محلت کی مدت بڑھا دی اور سجا میں تاکھیر کی حالانکہ تُو جلدی عذاب کرنے پر پوری قدرت رکھتا تھا تُو نے تاکھیر کیا حالانکہ فوری سجا دینے پر تُو ہر طرح کی طاقت رکھتا تھا تیری تاکھیر عزیزی کی بنا پر نہ تھی اور تیری محلت دینا سستی کی بنا پر نہ تھا اور تیرا اپنا عذاب کو روک رکھنا گفلت کی وجہ سے نہ تھا اور تیرا انتظار کرنا مدارات ویویک کی بنا پر نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ تیری حجت پوری ہو جائے تیرا کرم حد کو پہنچ جائے تیرا احسان پورا ہو جائے تیری نعمتیں پوری ہو جائیں یہ سب باتیں یوں ہی ہوتی رہے گی اور تو برابر موجود رہے گا تیری حجت اتنی بزرگ ہے کہ اس کو پورا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اور تیری بزرگی اس سے بلند ہے کہ اس کی حقیقت کی حد بندی ہو شکے اور تیری نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے تیرے احسان اتنے جادہ ہیں کہ ان کے تھوڑے سے اسے کبھی سکریادہ نہیں ہو سکتا بے سک سکوت نے مجھ کو تیری حمد کرنے سے عزیز کر دیا اور رکاوٹ نے تیری بزرگی بیان کرنے سے خاموش کر دیا یہی میری انتہائی خوشی سے ہے کہ میں اپنی کم سکھنی اور بے زبانی ہی کا اقرار کر لوں بس میں اقرار خوشی سے نہیں ان کے ساری سے نہیں بلکہ تیری صنا میں تیرے وصف میں عزیز ہونے کی بنا پر ہیں جانتی ہوں کہ زبان اور خیال دونوں کے دونوں تیرے حمد کے کاثر ہیں پس اے معبود اب میں تیری نواز اس کی امید وار بن کر تیرے پاس آنے کا ارادہ کرتی ہوں اور تجھ سے بہترین بخشش کا سوال کرتی ہوں پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احمد بھیج ہماری مناجشات کو سن ہماری دعا کو قبول فرما ہمارے دن کو محرومی کے ساتھ ختم نہ کرنا ہمارے سوال میں ہمیں ٹھکرانہ دے اپنی بارگاہ میں ہماری آمد اور باجگشتی کو اپنے لطف و کرم سے آبرومن کر دے تو اپنے ارادے میں تنگ نہیں ہوتا نہ کسی سوال کے پورا کرنے میں عزیز ہے تو ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ وہ عظیم ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجیل فرجہ اللہم کل ولیکا لہجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علا بائی فی حاد اصا و فی کل سا و لیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و اینا حتی تسکنہو آوکتا و آہ و تمت او فیہا تبیلا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجیل فرجہو اللہم صلی علیہ محمد و عجیل فرجہو